ان کا نام ہے حاشم اور یہ اتر پردیش کے فیروز آباد کے رہنے والے ہیں شہاب بھائی کے بعد یہ بھی پیدل سفر حج کے لئے نکل پڑے ہیں اور سفر کر رہے ہیں اور ان سے پوچھا کیا آپ کے پاس میں ویزہ ہے کیا آپ کے پاس میں پاسپورٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس نہ ویزہ ہے اور نہ پاسپورٹ ہے میری مدد اللہ کرے گا آپ سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں اللہ مدد کرتا ہے لیکن آپ کے لئے ظاہری اسباب بھی تو ہیں آپ کو ان کا بھی تو حکم ہے آپ ان کو بھی تو مانیں اور آپ کیسے سے سوچ سکتے ہیں ایسا کہ آپ کو بینا پاسپورٹ اور بینا ویزہ کے کوئی دوسرے ملک میں جانے دے گا پر آپ سفر حج کے لئے جا رہے ہیں آپ کے اندر بھی جذبہ ہے تو آپ پہلا پاسپورٹ بنوائے ویزہ بنوائے تب آپ سفر حج کے لئے نکلے آپ اسلام کو بدنام نہ کریں کہ آپ نے بیگ لٹکا لیا اور نکل گئے سفر حج کے لئے اب شہاب بھائی کی بات آتی ہے شہاب بھائی ایسے نہیں نکلے شہاب بھائی نے ایک سال اپنی تیاری کی ہے اب ناویزہ اور پاسپورٹ اپنے مطلب مکمل تیاری کی ہے کاغذات کی تب نکلا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ شہاب بھائی کے ساتھ میں اتنی پولیس کیوں ہیں وہ یہی وجہ ہے میرے بھائی کہ وہ بندہ ایسے نہیں نکلا انہیں سرکار سے پرمیشن لی ہے تب اس کے بعد وہ سفر حج کے لئے نکلا ہے اگر آپ بھی جذبہ رکھتے ہیں تو آپ پہلے اپنی تیاری کریں تب آپ یہاں سے جائیں آپ اسلام کو بدنام نہ کریں آپ حج کو مزاگ نہ بنائے آپ پہلے اس پر عمل کریں تب جائیں اور میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو لوگ ان کے استقبال میں چل رہے ہیں ان کے استقبال کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے آپ ان کو سمجھائے کہ پہلے آپ اپنا وزہ پاسپورٹ بنوائے تب اس کے بعد آپ سفر حج کے لئے جائے اللہ نے عقل دی ہے ان کو بھی کہ آپ بنا وزہ اور بنا پاسپورٹ کے نہیں جا سکتے پھر کہتے ہیں کہ اللہ مدد کرے گا اللہ مدد کرتا ہے بے شک لیکن آپ کو ظاہری اسباب کا آپ کو حکم ہے آپ کو اس کو ماننا پڑے گا تب آپ جائیں آج کی ویڈیو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے آپ کو پریشانی کا سامنا ہو اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو پولیس اریشٹ کر رہی ہے آپ اپنی غلطی نہیں دیکھتے جب آپ غلطی کریں گے تو آپ کو ہی تو سزا ملے گی کسی اور کو تو نہیں ملے گی جب آپ محال کے چھتے میں جا کر سر دیں گے اور کہے گے کہ اللہ بچانے والا ہے اللہ بچائے گا بے شک اللہ بچاتا ہے لیکن اگر آپ محال کے چھتے میں سر دیں گے تو محال کی مکہ تو آپ کو کھاٹے گی اللہ نے آپ عقل دی ہے آپ عقل سے کام کرے آپ دماغ سے کام کرے تو میں اس ویڈیو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اس طرح سفر حج کے لئے نہ نکلے پہلے اپنی تیاری کرائے اور تب اس کے بعد سفر حج کے لئے نکلے اور ہم دعا کرتے ہیں شہاب بھائی کے لئے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو آسان کرے اور ان کے سفر کے اندر جو بھی رکاوٹیں ہیں اللہ ان کو ختم فرمائے چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ اپنا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ